مدلیس میں اس وقت تناف کا محول ہے ایران اور اسرائیل ایک بڑے یود کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں کی طرف سے مثال داگی جا رہی ہیں ایران اور اسرائیل کی بیچ ہو رہی جھڑپ کا اثار بھارت پر بھی دیکھنے کو بڑھنے والا ہے بھارت کے دونوں ہی دیشوں کے ساتھ اچھے سمبند رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد بھارت نے تورند بیان جاری کر دونوں پکشوں سے شانتی برتنیو کی بات گئی ہے بھارت نے کہا کہ ہم دونوں دیشوں کے بیچ بڑھ رہی شطرطہ سے چنتت ہیں ہم ایران اور اسرائیل کے تناف کو تکال کم کیے جانے سیم برتنے ہنسہ سے پرہیز کیے جانے اور کوٹنیتی کے راستے پر لوٹنے کا آگرے کرتے ہیں ایران میں دس ہزار کے قریب بھارتیا ناغرک رہتے ہیں جبکہ اسرائیل میں ان کی سنخیہ اٹھرہ ہزار کے قریب ہے مگر یہاں بڑے پیمانے پر یود چھڑ گیا تو بھارت کے لئے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی بھارت کے لاکھوں ناغرک کھاڑی دیشوں میں رہتے ہیں یود کے حالات میں ان سب ہی کو باہر نکالنا سب سے بڑی چناؤتی ہوگا نئی دلی کی ایک بڑی چنتہ یہ بھی ہے کہ اس نے کھاڑی کے منکوں میں انفرسٹرکچر پر بھی کافی نویش کیا ہوا ہے جس پر یود سے خطرہ منڈرانے لگا ہے پچھلے کچھ سالوں میں دلی تہران سمندھوں کا فوکس چابہار بندرگاہ کا وکاس رہا ہے جو پاکستان میں چین فنڈڈ گوادر بندرگاہ سے صرف 200 کلومیٹر دور ہے یود کے حالات میں بھارت کے لئے چابہار پوٹ پر آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا وہیں انٹرنیشنل نورتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور یعنی آئین ایس ٹی سی بھی ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گیا ہے جو بھارت روس کے لئے ویپار کا پرمکھ مارک ہے یود کے چلتے اس مارک سے ہونے والا ویپار پربھاویت ہوگا آئین ایس ٹی سی کے ذریعے ایران کے راستے ہوئے مدھی ایشیا اور روس کے ساتھ ویپار کیا جا سکتا ہے یہ سویج نہیر کے راستے کی طلنا میں اور کفائدی مارک ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں دیشوں کے بیچ یود کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں جاپا ہو سکتا ہے اس کا سیدھا اثر بھارت پر پڑے گا کیونکہ وہ ایران سے تیل ایکسپورٹ کرتا ہے یود سے تیل کی سپلائی بادھت ہوگی اور قیمتیں بڑھیں گی اس کی وجہ سے بھارت میں مہنگائی اور بڑھ سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایران اسرائیل کا یود جس طرح سے بھارت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن اپنی رائے ضرور شیئر کی وجہ دیکھتے رہے ہیں ابی پی لائیو